اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی السلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ کانتین عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھتیس تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو یعنی تمام نمازوں کی جیسے ہم پانچ نمازیں فرض ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کی حفاظت کرو والصلاة الوسطى یعنی اور پھر ہاں اور جو درمیانی نماز ہے یعنی اثر کی نماز اس کی بھی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو تو گویا اللہ تعالی نے اس آیت میں بہت ہی عظیم سبق دیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر یہی آیا ہے کہ وہ اکیم السلاتہ اور نماز کو قیم کرو یعنی یہ نہیں آیا کہ نماز پڑھو بلکہ یہ آیا کہ نماز کو قیم کرو نماز کو قیم کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک دیوار بناتے ہیں دیوار کے اوپر ہم اینٹ لگاتے ہیں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ لگاتے ہیں پھر تیسری اینٹ لگاتے ہیں اس طرح دیوار قیم ہوتی ہے تو یہ یوں سمجھیں کہ ایک اینٹ ایک نماز ہے اور درمیان میں اس کے سیمنٹ لگاتے ہیں تاکہ وہ اینٹ پخصہ ہو جائے اور سیمنٹ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان پر ایمان کامل ہے تو یہ سیمنٹ ہے اسی طرح اگر یہ ہوگا تو نماز جو ہے ایک اینٹ کی طرح اس کے اوپر قیم ہو جائے گی پھر اس کے اوپر پھر سیمنٹ لگائیں گے پھر اس کے اوپر پھر ہم جو ہے وہ دوسری اینٹ لگائیں گے تو گویا یوں سمجھیں کہ یہ ہم جب ایک اینٹ پر دوسری اینٹ لگاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نماز کو قیم کرنا جس طرح ہم دیوار قیم کرتے ہیں پھر یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا حفاظت کریں نماز کی پھر نمازوں کی حفاظت کریں جیسے آپ دیوار بنا لیتے ہیں اب دیوار بن گئی اینٹوں کی اب اس کو آپ نے خوبصورت رنگ راغن کرنا ہے تو رنگ راغن کر کے رنگ راغن کیا ہوتا ہے وہ اخلاق ہوتا ہے وہ اچھے عامال ہوتے ہیں اور خوبصورت جو اخلاق میں جو اخلاق کی اقدار ہیں یا اخلاق کے حصے ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت بنا کر بندہ جب ان کو پیش کرتا ہے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا رہتا ہے تو وہ سمجھیں وہ جو نماز کی دیوار بن گئی تھی اب وہ ڈیکوریٹ ہو جاتی ہے وہ ایک سج جاتی ہے جیسے سجا دیتا ہے بندہ تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے حفاظت کرو اب یہ مکان بنا لیا آپ نے جیسے تو اس کی حفاظت کرو حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے یعنی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں اب آپ کو کوئی برا کام نہیں کرنا کناہوں سے نفرت کرنی ہے کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ نمازوں کو یہ لے ڈوبتے ہیں جیسے اب صورت الحجرات میں ہے کہ اگر کوئی بندہ توہین رسالت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ایسی کرتا ہے جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آتی ہے تو وہ بندہ اپنے سارے عمال ضائع کر بیٹھتا ہے تو وہ نماز بھی اس میں چلی جاتی ہے یہ یوں سمجھیں کہ ایک مکان ہو اس کو جیسے دائنمائٹ لگا دیں یا کوئی بم لگا دیں اور وہ سارا جو ہے مکان گر جائے اور ختم ہو جائے تو اس طرح ہے کہ بندے کے سارے عمال جو ہیں چاہے نمازیں ہوں چاہے کچھ بھی ہو سب ختم ہو جاتا ہے جب بندہ ایسے کوئی عمال کرے جس سے جیسے میں نے ارز کیا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک مثال جیسے میں نے دی تو اس طرح سے جو بندہ یعنی ایسے کوئی گناہ کرے گا تو پھر اس کے عمال سارے ختم ہو جائیں گے نماز بھی نہیں بچے گی تو نہ کوئی اور عمل بچے گا سب تباہ ہو جائیں گے اسی طرح سے جو چھوٹے چھوٹے عمال ہوتے ہیں جو برے ہوں ان سے بھی اثر پڑتا ہے تو گویا نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ سمجھیں کہ بندے کو اسلام میں پورا پورا داخل ہو کر رہنا ہے اور گناہ ایک بھی نہیں کرنا گناہوں سے نفرت کرنی ہے اگر کوئی غلطی سے کوئی ہو بھی جائے تو فوراں توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک ساف کر لینا ہے تو ورنہ جو ہے یہ سمجھیں کہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی تو پھر دنیا میں اگر بندہ نمازیں نہ لے کر گیا آخرت میں تو پھر وہاں پر پہلا سوال جو ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو لوگوں پر سب سے پہلے فرض کیا وہ نماز ہے اور جو سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ بھی نماز ہی ہے اور جنت کی چابی نماز ہی ہے اور دین کا ستون نماز ہی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڑک نماز ہی ہے اور یہ فرمایا کہ نماز جو ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کا ہی ہونا ہے اس لئے نماز کو قیم کرو نمازوں کی حفاظت کرو اور یہ اللہ کا حکم ہے پڑھتے ہیں ہم اس آیت کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظو تم حفاظت کرو اللہ السالواتی اپنی نمازوں پر یعنی نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کرے اپنی جو پانچ نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان سب نمازوں کی حفاظت کرو وَسْصَلَاةِ الْوُسْتَةَ اور نماز وُسْتَةَ کا مطلب درمیانی اور جو درمیانی نماز ہے اس کی بھی حفاظت کرو وَقُومُ وَقُومُ اور کھڑے ہو جاؤ لِلَّهِ اللہ کے سامنے اللہ کے لئے کانِ تین یعنی آجزی کے ساتھ فرمہ بردار ہو کر جس طرح کہ فرمہ بردار غلام کھڑا ہوا کرتے ہیں اس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو گویا نماز میں قیام بھی ایسے ہو جیسے آجزی میں ایک جو فرمہ بردار غلام کھڑے ہوا کرتے ہیں ایسے کھڑے ہوا کرو تو اب گوھر کریں وَقُومُ لِلَّهِ کانِ تین اور اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہوا کرو لِلَّهِ اللہ کے لئے کانِ تین یعنی فرمہ بردار ہو کر اب اس میں جے آیت آئی ہے پیچھے دیکھیں طلاق کے حکم ہیں آگے بھی آئیں گے تو اس طرح یعنی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حقوق عباد جو ہے وہ طلاق اور یا جو شادی بیا کے آئلی حکام ہیں آئلی جو اللہ کے حکام ہیں جو اللہ کے حکم ہیں اللہ کے جو آرڈر ہیں وہ جو آئے ہیں خاندان کے بارے میں فیملی کے بارے میں میاں بیوی کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں تو اس طرح سے اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم فرما دیا اس کی حفاظت کا کیونکہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بندوں کو کہ آپ حقوق العباد جب ادا کر رہے ہو تو حقوق اللہ اللہ کی حقوق کو آپ اس میں سستی نہ کرو تو گویا اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کو پہلے ادا کرو اس کو قیم کرو اس کی پھر حفاظت کرو تو یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ گویا یہ آپ نے جو جنسی طور پر اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمایا تو کوئی ایسا غلط عمل نہ کر لو جس سے آپ کی نماز کی حفاظت صحیح نہ ہو سکے اور نماز آپ کے وہ اس کا اس کا سباب اس کا عجر ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کھل کے بیان فرما دیا تاکہ حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کو نہ بھولو نماز آپ کے اوپر فرض ہے قیم کرو اس کو پھر اس کی حفاظت کرو تو یہ اس کا مطلب ہے بندہ کوئی ایک برا کام ہی نہ کرے کیونکہ شادی بیعہ اور جو نیک بندے کے عامال ہیں ان کی طرف ہی رہے بندہ اور برائی کا کوئی عمل ہی نہ کرے کیونکہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں رہتا تو وہ ایمان ایک اس سے باہر نکل جاتا ہے اگر اسی وقت بندہ مر جائے عورت ہو یا مرد ہو جب زنا کر رہے ہیں تو ان کی موت کفر پر ہوتی ہے لیکن جب وہ زنا بہیائی کا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد ایمان ان میں واپس آتا ہے تو لہٰذا جب وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے برائی کے گناہ کا کام جنسی لذت لینے کے لیے لوگ کرتے ہیں تو وہ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ ان کی موت آ جائے تو پھر وہ کفر میں مرتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ یہ فرما دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہر کام احتیاط سے کریں اور شریعت میں اللہ نے یہ فرما دیا حافظ اللہ السلامات نمازوں کی حفاظت کریں حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب شریعت کے مطابق اللہ کا خوف رکھے بندہ اور ہر قسم کی برائی سے بچتا رہے گناہوں سے نفرت رکھے تو یہ بہت اہم بات اللہ تعالی نے بتائی ہے تو اسی میں حافظ اللہ السلامات سے براد تمام نمازوں کی حفاظت ہے جتنی نمازیں بندہ پڑتا ہے پانچ نمازیں جو کہ فرض ہیں ان کی حفاظت کریں قرآن پاک میں اکثر جگہ یہی آیا ہے کہ واقع مصلاة اور نماز کو قیم نماز کو قیم کرو قیم کرو قیم کرنے کا مطلب جو ہے کہ بھئی اس کو جو ہے آپ جیسے دیوار بنانے کا عمل ہوتا ہے تو اس کو ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھو جیسے اس طرح قیم کرو اور درمیان میں جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کامل ہوتا ہے یعنی ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب بندہ پورا پورا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس لئے اس ساتھ وہ بھی قیم ہوگی محبت اور پھر اس طرح اگر نماز قیم ہو جائے گی تو پھر اس کی حفاظت کرنی ہے تو یہ نہیں چھوڑ دینا ہے کہ جیسے ایسے گھر ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو توڑ نہ دے اس کو کوئی دیوار نہ توڑ دے کوئی اور چیز کو نقصان نہ کرے اس لئے بندہ ایسے عامال نہ کرے جس سے وہ اس کا گھر جو ہے یعنی کہ ٹوٹ جائے اسی طرح نمازیں جو ہیں وہ جب کوئی برے عامال کرتا ہے تو نمازیں بھی ختم ہو جاتی ہیں سب کچھ کوئی عمل نہیں رہتا سارے عامال ہی برباد ہو جاتے ہیں جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ اس طاقی بندہ کرتا ہے تو اس کے ککھ نہیں رہتا اس کی سب کچھ تمام عامال ہی تباہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے کوئی بھی ایسا عمل جس سے بندہ جو ہے یعنی گناہ کا ہوتا ہے وہ عمل ہمیشہ وہ نمازوں کی حفاظت میں بھی مسئلہ پیدا کرتا ہے اس لئے برائیوں سے بندہ بچا رہے نیک عامال میں رہے اور برے عامالوں سے نفرت کرتا رہے تو یہ بہت اہم بات ہے اسی طرح اللہ نے فرمائے یہاں وَسْصَلَاةُ الْوُسْتَا اور نمازِ اصر جو ہے اس کی بھی بندہ حفاظت کرے اصر کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جب یعنی یہ دو نمازیں پہلے اور دو اس کے آخر میں ہیں تو یہ درمیانی نماز ہے اصر کی اور حدیث میں میں اور کسرت علماء کے ساتھ یہی اصر کی نماز کو ہی صلات الوستہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب کوئی فوٹبال کھیل رہا ہے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی مارکیٹ میں خرید و فروخت کر رہا ہے کوئی اپنے کاموں میں بیزی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے ہر بندہ اپنی مصروفیت میں مکمل طور پر فسا ہوتا ہے تو اس وقت اصر کا قضا ہونا ممکن ہو سکتا ہے اس لئے تنبیہ فرما دی گئی کہ خاص طور پر اصر کا اس کی نماز کا خیال رکھو اس کو نہ بھلا دو تو اس لئے یہ بھی حکم آ گیا اب حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نمازوں میں باتیں بھی کر لیتے تھے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد باتیں کرنے سے منع فرما دیا گیا مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو گویا باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز میں ذرا دیر سے آیا ہے تو وہ دوسرے سے پوچھ لیتا تھا کہ کون سی رکعت ہے وہ پھر بتاتا تھا دوسری ہے تیسری ہے پھر وہ اس طرح سے وہ باتچیت بھی کر لیتے تھے تو وہ نمازوں میں بات کرنے کو بند کر دیا گیا یہ آداب نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب نماز میں بات نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہ بند کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے دن فرمایا ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے گویا جنگ خندق کے دوران یہ جو کافروں نے حملہ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف تھے کیونکہ یہ سارا ایزے کمانڈر آف چیف جو ہوتے ہیں کمانڈر آف چیف یعنی سپا سلار کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام پرما رہے تھے تو اتنا مصروف تھے تو پھر وہ نماز سے اثر جو ہے وہ بھی چلی گئی تو اس میں اشاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تو وہ اس لیے یعنی نماز اثر جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یتنا یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز کو مجھ سے مجھے نہ پڑھنے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ان کافروں کے لیے فرمایا تو نماز اثر اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام سے بھی رہے گئی تھی گھولوں میں مشکول تھے تو اس وقت وہ رہے گئی تھی تو یہ جو نمازیں ہیں یہ جیسے اثر کی نماز ہے تو یہ پہلے بھی بنی اسرائیل میں بھی فرض تھی تو یہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلات الوسطہ جو ہے وہ نماز اثر ہے یہ تریمتی شریف میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نمازِ اثر قضا ہو گئی اس کا گھر بار مال اسباب سب لٹ گیا بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے کو یعنی قیام کرنا باعدب ہوتا ہے جیسے اللہ کے یہاں پر حکم ہوا نا وَقُومُ لِلَّهِ قَانِ تِين اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر باعدب ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہوتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا بندہ نہ کوئی خیال کر سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں بلکہ اللہ کی طرفی دھیان رکھے عدب کے ساتھ احکامِ الہی پر مکمل باعدب عمل کرے ہاتھوں کو حرکت نہ دے نہ چٹکائے نہ ہنسے نہ مزاک کرے نہ اشارہ بازی کرے نہ دنیاوی باتیں کرے نہ فضول باتیں کرے ہر طرح کی باتوں سے ہر طرح کے ایسے عامال سے جو بے عدبی کا مظاہرہ کریں ان سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ کیونکہ قبر میں بندہ جب مرتا ہے مر کے بعد میں قبر میں جاتا ہے تو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب جب دینا ہوتا ہے اس وقت بھی اثر کی نماز کا ہی ٹائم نظر آتا ہے تو وہ جب یعنی اثر وہ وقت ہے جب اللہ کے فرشتے جو ہمارے کندوں پر یہ حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں ہمارے نیک باتوں کا اور بری باتوں کا یہ ان کی تبدیلی بھی اثر کے وقت ہی ہوتی ہے یعنی ایک فرشتے جاتے ہیں اور اور فرشتے آتے ہیں تو اس طرح ان کی یہ عامال نامہ اللہ کے حضور لے جاتے ہیں اور دوسرے عامال نامہ لکھنے کے لیے ان کی جگہ پر آ کر بیٹھتے ہیں یعنی ان کی شفٹ تبدیل ہوتی ہے اور یہ کام بھی اثر کے وقت ہی ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے حکم آ گیا کہ آپ جو ہے اثر کا خیال کرو اور نماز کو جب پڑھو تو بڑے باعدب ہو کر چپ چاپ باعدب تعظیم کے ساتھ نماز کو ادا کرو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں تم نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں باندھنے کا حکم فرمایا کہ ایسی صفیں باندھا کرو جیسے فرشت بارگاہِ الہی میں صاف و بستہ رہتے ہیں سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور خوب آپس میں مل کر کھڑے ہوا کرو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے اسی طرح سے اگر امام بھول جاتا ہے تو مقتدی سبحان اللہ کہے اگر مقتدی کوئی عورت ہے تو وہ تعلی بجا سکتی ہے تو حج دیکھیں نا کتنی بات ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی تو عورت اگر پیچھے کسی امام کے کہیں پہ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر امام بھول جاتا ہے تو امام جو ہے وہ اس کو کہہ نہیں سکتی نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ابان سے بول نہیں سکتی یعنی عورت کی آواز کو یہاں تک دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں آزان بھی نہیں دے سکتی اب یہاں تک نماز کے اندر اگر کسی امام کے پیچھے ہے تو وہ امام غلطی کرے تو اس کو بتا نہیں سکتی حتی کہ بتانے کے لیے پیچھلا جو مقتدی ہوتا ہے اس کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور عورت اس کو تعلی بجانے کا حکم ہے تو گویا زبان سے وہ بات نہیں کر سکتی تو یہ بخاری شریف اور نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے تو گویا عورت آپ دیکھیں کیسے گانا گا سکتی ہے کیسے وہ ایسے فضول دوسروں کے سامنے خوشگپیاں لگا سکتی ہے باتیں کر سکتی ہے اور جو آج کل جو صورتحال میں عورتیں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے تو پھر کیسے یہ کر سکتی ہیں جبکہ اللہ نے تو اتنا پردہ رکھا ہے کہ وہ تو نماز میں بھی ہو تو وہاں پر بھی نہیں بول سکتی یا ایمن اگر وہ جو امام بھول جائے تو اس کو بتا بھی نہیں سکتی سبحان اللہ تک نہیں کہہ سکتی جبکہ مقتدی اگر آدمی ہو تو وہ سبحان اللہ اس کو کہنے کا حکم ہے عورت ہو تو وہ تعلی بجائے گی تو یہ حکم ہے کہ امام بھول جائے تو اس کا مطلب ہے وہ امام کو یاد آ جائے تو اس لیے یہ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ اول وقت میں ادا کرنا چاہیے کہ مسند احمد جو ہے وہ حدیث کی کتاب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جو حدیثیں جمع کی تھی اس میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو لہٰذا نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو شروع میں بندہ اس کو ادا کر لے تو یہ بہت اہم ہے نہیں تو لیٹ ہو جائے تو وہ پھر اللہ کی نرازگی کا باعث بنتا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسی وقت بندہ نماز پڑھ لیا کرے حافظ اللہ صلوات سے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کی حفاظت کرنا ہے یعنی ہمیشہ نماز پڑھے بندہ اس کو قیم کرے پھر حفاظت کرے مکمل شریعت کی جو قوانین ہیں ان پر عمل کرے ہر قسم کی برائی سے جو ہے نبندہ آپ نے آپ کو بچائے برے عمل سے بچائے اور ایمان کی بھی حفاظت کرے اور کیونکہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں وہ قیم شدہ نمازوں کو بھی لے ڈوبتی ہیں اس لیے حفاظت بہت ضروری ہے لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے نفس اور شیطان سے بندہ بچائے اور نفس اور شیطان کے حملوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور جو برے دوست ہیں ان سے بچائے اور برے دوستوں کے بھی حملے ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیطان بن کر سامنے آتے ہیں تو وہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا من الجننت والناس وہ شیطان جو ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو بندے کے برے دوست ہوتے ہیں وہ شیطان ہی ہوتے ہیں وہ بندے کو ہمیشہ فتنے میں برائی میں مصیبتوں میں ہی لے جاتے ہیں برے کام کراتے ہیں اس لیے ان سے بچنا بھی بہت ضروری ہے ان کے حملے ایسے ہوتے ہیں بندے کو پتہ نہیں چلتا لیکن حملے وہ کر جاتے ہیں اور بندہ جب وہ اس میں پھس جاتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہو جاتا ہے پھر اگر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ملے تو بڑی بات ہے ورنہ ایک گناہ کے بعد دوسرا ہوتا گیا تیسرا ہوتا گیا پھر وہ دل سارا کالا ہو جاتا ہے پھر بندے کو نماز کی طرف بھی دل نہیں لگتا اور نہ کوئی نیک عامال کرنے کا دل کرتا ہے بس پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو پھر اس کا نفس اور خیال چاہتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے چیزوں سے ایسے دوستوں سے محفوظ فرمائے اور نفس اور شیطان سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نمازوں کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے حفاظت کرنے والا بنائے اور اثر کی نماز جیسے خاص طور پر اس کی حفاظت کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حضور جب کھڑا رکھے تو بڑے باعدب طریقے سے اور کرینے سے تاکہ ہم اللہ کے حضور ہم قبو ہمارے آمال جو ہے کھڑا ہونا جو ہے باعدب قبول ہو جائے تو اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہو جیسے اس آیت میں موجود ہے حافظو اللہ السلاماتی اور حفاظت کرو تم اپنی نمازوں کی وصلات الوسطا اور درمیانی نماز یعنی نماز اثر کی بھی حفاظت کرو وَقُومُ لِلَّهِ قَانِ تِينَ اور کھڑے ہو جاؤ یعنی فرما بردار ہو کر لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لئے قانِ تِين کا مطلب فرما بردار یعنی فرما بردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے تو کھڑے ہوئے یعنی کھڑے ہو کر ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے اللہ کے حضور فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں فرشتے بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں تو بندہ کھڑا ہو تو پھر نے کی بھرشان بڑھ جاتی ہے بعض فرشتے جو ہیں وہ رکوع میں ہوتے ہیں اور بعض سجدے میں ہوتے ہیں اور بعض قیام میں ہیں بعض تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تمام فرشتوں کے جو عامال ہیں یعنی سجدے میں جو ہیں رکوع میں جو ہیں قیام میں جو ہیں تشہد میں جو ہیں وہ سارے کام بندہ نماز میں کر لیتا ہے تو نماز پڑھنا ہی اگر صحی طرح سے بندہ نماز ادا کرے تو اسی نماز سے ہی بندہ جو ہے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة و میراج المومنین نماز جو مومن ہوتے ہیں ان کی میراج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحی طرح نماز پڑھا کے مشرف فرمائے اور نماز کے اندر جو آداب ہیں اور خوف ہے خوف الہی وہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں صحی طرح سے ہر کام اس طرح کر کے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور دین کا تقاضہ ہے اور شریعت کا تقاضہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح بنا کے اس دنیا میں بھی مشرف فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے آمین ہمیں اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں 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 موسیقی